اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تمام بیورز کو ہماری منڈائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 مام ویلکم سو گائز یہاں سے ہم آغاز کریں گے کہ سرمایہ کاری میں اس وقت تین بلینڈ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور دنیا بھر میں اس وقت ایک ہی شور ہے کہ بی ٹی سی یہاں پر پمپ کرنے والا ہے سو گائز یہ تقریباً چاروں اور ہمارے ایک ہی آواز گونچ رہی ہے کہ بی ٹی سی کوئی بھی لیول ٹچ کر سکتا ہے جتنی موں اتنی باتیں ہیں اور اب تک کہ ہمیں سب سے زیادہ جو کمنٹس مصول ہوئے ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ بی ٹی سی کہاں تک جا سکتا ہے تو دوستو اس کے اوپر میں سپیشل آپ کو ویڈیو بھی پروائیڈ کروں گا اور کچھ ہنٹس میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو دینے والا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی اور اس خبر کی تسلیح ہو سکے کہ آیا کہ اس بات کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یعنی کہ رومرز جو آج سارا دن گردش کرتے رہے پورے سوشل میڈیا پر اس پہ ہم لازم بات کریں گا اور ایون کے یو ایس سے کے کچھ انیلیسٹ ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں میڈ نائٹ میں آپ سے بہت کم نیوز شیئر کرتا ہوں یہاں پر میں نے صرف آپ کو سپورٹ انڈریسٹنس کے طور پر سگنل پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر آغاز کرتے ہیں کہ مارکٹ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے اور اس سے بھی زیادہ یہاں پر آلٹ کوئن کے پرائز گر رہے ہیں بی ٹی سی کی پرائز میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی سکسٹی فائیو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایتھیریم کی بات کریں تو ایتھیریم میں جسٹ ٹویلو ڈالر کی کمی آغاز کریں گے دوستو ہم بی این پی سے بی این پی نے ہماری سپورٹ انڈریسٹنس کے اکورڈنگ ٹو سکسٹی نائن پوائنٹ فورٹی سے ٹو سیونٹی ون پوائنٹ فورٹی تک اس نے ہائی لگایا مطبق دو ڈالر کی سارا دن بی این پی ٹریڈ دیتا رہا اور سپورٹ انڈریسٹنس جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سکسٹی فائیو ٹو ٹو ایٹی تو یہ ٹو سکسٹی فائیو سے دو سو اسی کے درمیان ہی ٹریڈ ہوا صبح کی مارکٹ کے لیے بھی اس کی جو سپورٹ انڈریسٹنس ہوگی دوستو وہ سیمیلر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں تھوڑی سی چینجنگ کر دوں کہ یہ ٹو سکسٹی ٹو سے ٹو سیونٹی ایٹ کے درمیان ٹریڈ ہوگا اور اس میں آپ کو چھے ڈالر تک کی ٹریڈ مل سکتی ہے ایکس آر پی اور کارڈینو کی سیم پوزیشن ہے جب اس میں کوئی مومنٹ آئے گی تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے سو گائز ہم نے سولانہ کی آپ کو بائن دی تھی سپورٹ کے اعتبار سے وہ تھی ٹوئنٹی نائن پوائنٹ سیونٹی ون انہتیس اشاریہ اکتر تو سولانہ نے ایبسلوٹی ہمارا ٹارگٹ یہاں پر اچھیو کیا ہے اور ہمیں اس میں ملی ہے پچیس سنٹ کی ٹریڈ دوبارہ صبح کی مارکٹ کے لیے ہم سولانہ کو ٹریڈ کریں گے گائز ٹوئنٹی نائن پوائنٹ فورٹی فائف اگر یہ آپ کو ٹوئنٹی نائن پوائنٹ فورٹی فائف پہ بھی ملے تو آپ اسے بائن کر سکتے ہیں یہ ہے گائز آپ کا پہلا آج کا یہاں پر سپورٹ کے اعتبار سے سگنل اور پولیگون میٹک کی فیلال سیم صورتحال ہے اور ڈاٹ کی بھی یہ دونوں ابھی ہماری بائنگ زون میں نہیں آسکے اگر بات کریں ایب ایکس کی تو ایب ایکس کی ہماری بائنگ پینڈنگ رہے گی پندرہ اشاریہ پینٹس کی اسے بھولی اگمت یونی سویب کی بات کرتے ہیں تو گائز یونی سویب یہاں پر ایکزیکیوٹ ہو چکا ہے فائف پوائنٹ نائنٹی ہم نے آپ کو اس کی سپورٹ دی تھی تو یہ فائف پوائنٹ نائنٹی سیون کا لو لگا چکا ہے آئی خوب آپ نے بائنگ کر لی ہوگی تو یہ دس سینٹ کی آپ کو پھر ٹریٹ دے رہا ہے کسی بھی وقت آپ سکس پوائنٹ ٹوئنٹی سکھ کا ایکزٹ کر کے روپیٹ اس کو اگر بائنگ کرنا چاہیں گے تو فائف پوائنٹ نائنٹی فائنگ پہ کریں گے پانچ اشاریہ پچانوے اب بارتے ہیں ایل ٹی سی کی طرف تو دوستو یہاں پہ ایل ٹی سی کی پرائز ڈاؤن کر رہی ہے تو ہم ایل ٹی سی کو کیونکہ یہ ہماری جو فرسٹ بائنگ تھی وہ صبح ہماری اس کی سیل ہو گئی تھی تو ففٹی پوائنٹ سیون ٹی پہ ہم اس سے بائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایل ٹی سی کو یہ ہمارا اس وقت کی مارکٹ کا دوسرا سگنل ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کن کوائنز نے ہمیں یہاں پر ٹریڈ دی چین لنگ اور کوسمو یعنی کہ آرٹم کی ابھی شلال سیم صورتحال ہے آرٹم کی ہم نے سیکنڈ بائنگ ابھی پینڈنگ رکھ چھوڑی ہے کیونکہ یہ نہ نہ یہ بھڑ رہا ہے نہ یہ گھٹ رہا ہے تو ہم اسے روکے رکھیں گے ایٹی سی کی دوستو یہ اس وقت کا تیسرا سگنل ہے جو صبح کی مارکٹ میں آج کامیاب ہوا ہے تو ایٹی سی ہم نے بائنگ کرنا تھا دوستو بائیس اشاریہ پینسٹ پہ تو یہ بائیس اشاریہ پینسٹ پہ بائنگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت یہ ہمیں اکیس سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے تو آپ اس کو ایکزٹ کر سکتے ہیں زیادہ یہاں پر ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو دوبارہ کی ریپیٹ ہماری اس میں بائنگ ہو سکتی ہے ٹونٹی ٹو پوائنٹ سکسٹی بائیس اشاریہ ساٹھ یہ ریپیٹ ساتھ ساتھ جو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں ان کی ہم ضرور بات کریں گے اور گائز ایکس ایم آر کی اگر ہم یہاں پر بات کریں ایکس ایم آر میں نے آپ سے شرک کیا تھا ون تھرٹی سکس کے لیے تو ایکس ایم آر نے لو لگایا ون تھرٹی ایٹ کا فیلال ہم ساہری بات ہے دو ڈالر کا گیپ جو بڑا گیپ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکس ایم آر کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے ہر صورت ون تھرٹی سکس کے لیے اگر آپ کی مارکٹ میں ایک ڈالر کا فرق رہ جائے تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے سو گائز فائنلی آپ کی توجہ کا مرکز کیونٹی پھر سے ون سیونٹی سکس سے ون ایٹی تھری پہ نکل گیا ہے یعنی کہ یہ اس نے ایک نیا ہی ہائی لگا دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے ابھی کل رات جو سپورٹ اینڈرزززز کے تھرو بائی کیا تھا وہ ہم نے اس سے چھ سارٹ ڈالر ان کر لیے لیکن اس کی بڑتی ہوئی یہاں پہ جو تیز رفتار ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب یہ ون سکسٹی کی لائن میں ایک دو دن تک تو فیلال نہیں آنے والا اب دوستو اس کے اوپر جتنی ٹریڈ ہوگی موقع کی ٹریڈ ہوگی یاد رکھئے گا جب کوئی کوئن اس طرح کا بہیوئیر کرتا ہے تو اس کوئن کو اس کے بڑتے ہوئے ریڈ کے ساتھ ہی ٹریڈ کیا جاتا ہے سو گائز آپ کیونٹی کو اس کے سوا اور کسی طرح بھی یوٹلائز نہیں کر سکتے کیونکہ پمپ ہوتے ہوئے کوئن ویسے ہی خطرہ ہوتے ہیں لیکن ایسے حالات میں سب ہی قدل کرتا ہے اس میں ٹریڈ کرنے کا تو یہاں پر شورٹ ٹریڈ ہی اس میں لی جا سکتی ہے جس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ سارا کچھ روٹین سے ہٹ کے ہو رہا ہے بی سی ایج دوستوں نے بائے کرنا تھا وان او فائف پہ تو بی سی ایج وان او سیون سے فیلہ زیادہ نیچے نہیں آ سکا صبح کی مارکٹ کے لیے ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں وان او سکس پوائنٹ نائنٹی پہ ایک سو چھ اشاریہ نوے پہ یہ بائے ہو سکتا ہے اور اچھی نیوز یہ ہے کہ فل کوئن نے پچیس سنٹ کا لو لگا کر پمپ کرنا شروع کر دیا ہے فائنڈلی سو گائز ہمارے پاس فل کوئن کی ایک بائنگ موجود ہے فائف پوائنٹ تھرٹی کی فلم میں ہماری جسٹ ایک ہی انٹری موجود ہے جس کے بعد یہ مسلسل ڈاؤن کر گیا تھا آئی خوب کہ یہ صبح کی مارکٹ میں آپ کو فائف فورٹی فائف فائف فٹی کا ہائی دے تو آپ پچیس سنٹ ایج کوئن کے اعتبار سے اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں اے پی کوئن کی یہاں پر تھوڑی سی واپسی ہوئی ہے لیکن اتنی کوئی سٹرونگ نہیں اور آئی سی پی پانچ جالر پر آ کر سٹک ہو گیا ہے اسٹک مارکٹ میں دوستو سی ایج سیٹ کی واپسی ہونی شروع ہوئی ہے اٹھارہ پچاس ہماری اس کے اوپر بائنگ ہوئی تھی اس کے بعد مارکٹ جب کریش ہوئی تو یہ ریکور نہیں کر سکا اب اس کی ای او ایس کی اور ڈبل اے وی کی ریکوری ایک ساتھ ہو رہی ہے ای او ایس جو نائنٹین نائن سیٹ کا جلو لگا کر ون پوائنٹ زیرو سیون پر واپس ہوا ہے جو ایک واقعی خطرے کی بات تھی اور دوستو جو ٹوکن میں نے آج بلکہ دو دن ہوئے ہیں آپ سے شیئر کرنا ابھی سٹارٹ کیا ہے اوکے بی کی آج ٹریٹ بہت زبردست رہی اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ٹوکن ایک ساتھ آکے کھڑے ہو گئے ہیں ایسا بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوکے بی اور کیسی ایس ایک ہی لائن میں یہاں پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں سو گائز مجھے کوئی تقریباً تین ماہ ہو چکے ہیں میں آپ سے کیسی ایس ٹوکن کی سٹرنٹ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بہت پوٹینشل کوئن ہے آپ میں سے کئی دوست ہوں گے جن کے پاس ڈیفنیٹی کیسی ایس نائن پوائنٹ تھرٹی کی پرانی بائنگ نائن پوائنٹ فورٹی کی پرانی بائنگ پڑی ہوگی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ایس نے فائنلی ٹین پوائنٹ ٹین کا ایک ہائی دیا اور اس لمبے عرصے میں آپ نے اس میں بہت شورٹ ریٹ کی ہوگی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے سٹرنٹھ رکھنے والے کوئن لے کر ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سیپرٹی ان کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کیسی ایس پہ بے شمار میری سیپرٹ ویڈیو ہیں اوکے بی پہ اور اوکے بی پہ جو میں نے بھی ویڈیو بنائی ہے وہ شاید کل کی بات ہے یا میکسیمم پرسو کی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ کوئن ہے جس سے آپ ڈیلی آئنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اوکے بی نے آج ہائی لگایا سترہ اشاریہ اٹھارہ کا سیونٹین پوائنٹ ایٹین کا ٹھیک ہے ڈیفینٹلی جس دوست نے بھی اسے بائی کیا سولہ اشاریہ چالیس پہ سولہ اشاریہ اسی پہ پچاسی پہ مطلب سکسٹین پوائنٹ فورٹی سکسٹین پوائنٹ ایٹی سبھی دوستوں کو اس اوکے بی نے آج کی مارکٹ میں ٹریڈ دی تو یہ بات یہ دوستو یہاں پر فائنل ہو گئی ہے کہ آپ کو اکیلے بائناز پہ ٹریڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بائناز کے ایک ہی ٹوکن کو کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل کے یہ بھی بائناز جیسے بین بی کے ٹوکن ہے اوکے بھی یعنی کہ اوکی ایکس ایکسینج بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہے اپنی رینگ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لکھ کرانے کے لیے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب جب مارکٹ کریش کرتی ہے ہم ان ٹوکنز کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں جو پمپو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں ان ایکسینجز کے اپنے نیٹیو ٹوکن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی یا ہر دنیا بھر کے ہمارے ویور چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو یورپ میں انگلینڈ امریکہ انڈیا بنگلہ دیش سبی کو اپنی کنٹری کی ایسی ایکسینجز جس میں ان کے نیٹیو ٹوکنز ہوتے ہیں اس کے اوپر نظر رکھتی چاہیے فیلال میرے نزدیک بائنانس کے بعد ان کو بائنانس سے زیادہ سپیریئر میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ بائنانس کا یوزر بہت زیادہ مارکٹ میں بجود ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ اوکے بھی اور کیسی ایس اپنے آپ میں بہت سٹروم پروجیکٹ ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا اگر آپ ہائی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اٹھائیس ڈالر تک کیسی ایس کا ہائی ہے لونگ ٹرم کے لیے سپر پوائنٹ ہے لیکن ایک پرابلم یہاں پر رہ جاتی ہے کہ بین بی تو ہمیں پھر بھی ڈیفرنٹ ایکسینجز پر دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ بین بی کا نام بہت زیادہ ہے ورکنگ بھی بہت زیادہ لیکن اوکے بھی آپ کو صرف اوکی ایکس پر ملے گا کیسی ایس صرف آپ کو کیسی ایس مطلب کے کوکوائن ایکسینجز پر ملے گا سو گائز ان دونوں نیٹیو ٹوکنز کو آپ حقیقت میں کرپٹو کی دنیا میں ڈیلی اننگ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں میں آپ کے ساتھ ان کے ڈیفرنٹ پرنجیکش شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ ان ٹوکن کو مزید یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایکسینجز پر دوستو آپ فوری طور پر اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر کے یہاں پر ٹریٹ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ بیٹ گیٹ ایکسینج ہے اس کا بھی دوستو آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں بی جی بی ٹوکن آپ کو ایک اچھی سٹرنٹ دے سکتا ہے فردر گائز یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ ٹوٹلی سٹک ہے پانچ پانچ چچے سینٹ کا کچھ اضافہ ہوا ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی سٹرونگ ہے جس کو ہم یہاں پر قابلے ذکر سمجھ رہی ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایسے کوئن ہیں جن کی ورث ڈاؤن کر رہی ہے ای این ایس جو صبح کی مارکٹ میں پوری تنا کریش کر گیا تھا وہ یہاں پر اپنے اندر کسی حد تک ریکوری کر رہا ہے سو گائز اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ریتھینیم کے کینڈل چارٹ پہ چلیں اور آپ کو بتائیں کہ صبح کی مارکٹ میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے ہمارے کچھ ویورز تھے جو فیوچر ٹریڈ کے اتبار سے ہم سے کچھ بیسٹ ایکسچینجز کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو کئیوں کو ایسا ماننا کچھ دوستوں کا ایسا ماننا ہے کہ فیوچر ٹریڈ کے لیے بائیناس جو ہے ایک ٹاف ایکسچینج ہے وہاں پر ان کو اس کا میتھڈ سمجھ نہیں آتا تو دوستو آپ نے اکسر دیکھا ہوگا میں فیوچر ٹریڈ کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتا لیکن کچھ کوئسٹن اتنے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کا رپلائے کرنا ایک جنرل وی میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میری فیوچر ٹریڈ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن فیوچر ٹریڈ کے لیے میں پلیٹ فارم بھی آپ کو آج جو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے فیر ڈسک فیر ڈسک کا یہاں پر میں آپ کو ایک اوورویو دکھاؤں گا یہ فیوچر ٹریڈ کے اعتبار سے ڈریوٹیز ایکسچینج میں فیر ڈسک پلیٹ فارم بتایا جائے جہاں پر فیوچر ٹریڈ کا طریقہ کار بگنرز کے لیے بہت آسان ہو تو دوستو میں یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں کہ فیر ڈسک ایکسچینج آپ کو یہاں پر بہت ایزی وے میں فیوچر ٹریڈ سمجھ لیں ہائی لائٹس پروگرام کے تھو آپ کو ٹریڈ دیتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایسی کم ایکسچینجز ہوں گی فیوچر ٹریڈر کے لیے جہاں پر ان کو انڈیکیشن ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح یہ لائٹس چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت کم ایکسچینجز ہوں گی جس طرح لائٹ دیکھ کر آپ کو ٹریڈ کرنے کا ایک موقع دیتی ہیں بقاعدہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ یہاں پر آپ کو ایک ڈسکریمر دینا چاہتا ہوں کہ فیوچر ٹریڈ ایک بہت 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 زیادہ رسکی کاروبار ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک سیکنڈ میں آپ کا پیسہ اگر آپ کو فیوچر ٹریڈ کی سمجھ نہیں ہے تو منٹ میں ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں کبھی بھی اپنے ویوورز کو فیوچر ٹریڈ جو ہے وہ یہاں پر ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن موسٹی جو دوست شروع سے شاید پچھلے پانچے سال سے فیوچر ٹریڈ میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ دیفینٹلی کام کرتے ہیں اور انہیں فیوچر ٹریڈ ہی اچھی لگتی ہے ان کو شاید سپورٹ ٹریڈنگ سے کوئی کنسر نہیں ہے تو دوستو فیوچر ٹریڈ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جب ہم ہوم پہ تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹریڈنگ پہ کلک کرنا ہے سپورٹ پہ ٹریڈ کرنی ہے تو آپ سپورٹ پہ کریں گے ویسے آپ یہاں سے بھی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں ہم ٹریڈنگ پہ کلک کریں گے ٹریڈنگ پہ کلک کرنے کے بعد جو آپشن ڈیفرنٹ وے میں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے جو ڈیفرنٹ بائناس تک کے پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایسی چیز جو ڈیفرنٹ میں نہیں ملے گی دوستو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ پہل اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں انڈیکیٹ مل رہے ہیں یعنی کہ بقاعدہ اشارے ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائناس ہو کوکوائن ہو یہ ڈیفرنٹ ایکسچینجز وہ اس طرح کے انڈیکیشنز آپ کو نہیں دیتے لیکن آپ کو بقاعدہ یہاں پہ پلاس ہونے والے کوئن کا سائن مل رہا ہے بقاعدہ یہ ایکسچینج آپ کو سگنل پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو ہسانی ہوتی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے اور آپ کو ڈاؤن کے سگنل بھی دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈاؤن کے سگنل آ رہے ہیں اور یہ پلاس کے سگنل تو کیا ہوتا ہے کہ فیچر ٹریڈر کو بقاعدہ اس ایکسچینج کی طرف سے ایک سپورٹ حاصل ہے کہ بھئی آپ یہ یہ کوئن ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی سی ایچ ہے بی سی ایچ پمپ کر رہا ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ پیچھے سے ہائی لائٹ کی لائٹیں ہون ہو رہی ہیں تو یہاں پر ایک لمبی ایک لسٹ ہے ایسے تمام سٹرونگ کوئنز کی جو یہاں پر فیچر ٹریڈ کے لیے ایویلیبل ہیں آپ کے لیے اینی ٹائم آپ یہاں پر ان میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اور دوستو آئی ہوپ کہ آپ فیڈ ڈسک ایکسچینج پر اپنا اکانڈ بنا کر اس پر اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور مزید یہاں پر جتنے بھی آئے دن پروجیکٹ آتے رہتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو دوستو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سیرم کے کینڈل چار کی طرف بی ٹی سی سالہ دن جو ہے وہ ایک ہی سرکل میں سٹک دکھائی دیا نائنٹین تھاؤزن ففٹی ایٹ ڈالر نائنٹین تھاؤزن نائنٹی ایٹ ڈالر چالیس ڈالر کی ٹریڈنگ ویسٹ کے ساتھ یہ سٹک دکھائی دیا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی لاسٹ کینڈل بن رہی ہے بیرش کی یہ دوستو کینڈل ہے اور اسے ہم تقریباً ہیمر ہیڈ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا اپر شیڈو اوپن نہیں ہوا اگر ہم فور اور کی کینڈل یہاں پر بی ٹی سی کی اوپن کر رہے ہیں دوستو تو یہاں پر اس کی کوئی سٹرینٹھ ابھی شو نہیں ہو رہی البتہ پرائز لائن پر جو پرائز چل رہے ہیں وہ ہیں نائنٹین تھاؤزن 107 جو یہاں سے کچھ بہتر ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو پریویس فور کینڈل کی تو فور کی فور کینڈل یہاں پر بیڈلی کریش سائن دے رہی ہیں مطلب اسے ایک ٹرینڈ کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایک بہت ہی منی کینڈل کا ٹرینڈ اور ابھی ایک سپورٹ بن رہی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے رہی بات دوستو کہ بی ٹی سی کیا پچیس ہزار پر جا سکتا ہے تیس ہزار پر جا سکتا ہے تو ابھی فوری طور پر تو ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا البتہ منڈے والے دن ہمیں بی ٹی سی میں پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائز یہاں پر پہلے کینڈل کو ڈسکس کر لیتے ہیں لازٹ کینڈل یہاں پر اگر گریش کی بنتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کینڈل کا یہاں پر جو برت ہے وہ ہو چکی ہے یہ نیکسٹ ون اور کے اندر اندر آپ کو اپنا رنگ دکھائے گی اور صبح جب ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہوگا ظاہری بات ہے سنڈے کا جو ٹریڈنگ سیشن ہوتا ہے دوستو وہ بہت سلو ہوتا ہے ٹیک ہے لیکن سم ٹائم اس میں مارکٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتی ہے تو بیٹر یہ ہے دوستو کہ ہماری دونوں طرف نظر ہونی چاہیے مارکٹ اپنی ویکر زون پہ کڑی ہے میں ریپیٹ کروں گا کہ ایٹین تھاؤزن سکس فٹی تک کا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ نے لو پر ہی ٹریڈ کرنی ہے یعنی کہ فور ففٹی ڈالر تک کا اس میں کریش آ سکتا ہے ریکووری کے چانسز بہت ہی کم دکھائی دے رہے ہیں مجھے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں فیلال سنڈے کی ٹریڈ کے لئے کیونکہ مورننگ سیشن آج کل بہت سلو جا رہے ہیں تو ان ٹرینڈ کو فالو کریں گے ساڑھے چار سو ڈالر تک کا فور ففٹی ڈالر تک کا کریش آ سکتا ہے اور ریکووری نائنٹین تھاؤزن فور ففٹی تک کی انیس ازار چار سو پچاس پہ جا کر صرف اور صرف ایک گھنٹے کی ریزیسٹنس اور مارکٹ انیس ازار آٹھ سو کو لازم ٹچ کر سکتی ہے یہ چیز آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنی چاہیے اور سب سے زیادہ ٹریڈ والے کوائن ہوں گے دوستو اس وقت فیلال صرف سولانہ تو بارتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائش now we are in the چارٹ آف ایتھریم ایتھریم نے آج لو لگایا ہے دوستو ٹویلو سیونٹی ایٹ کا صبح کے نسبت اس کی جو سپورٹ ہے وہ ٹویلو ڈالر بارہ ڈالر ویک ہوئی ہے اور دسٹنس میں کمی ہوئی گیا دوستو قریب نو ڈالر کی جو کہ نہ تو اتنی زیادہ ہے اور نہ تو اتنی اس میں مجھے کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے فل ڈے میں اس کا جو کینڈل چارٹ ہے سیم بی ٹی سی کی طرح ہے یعنی کہ لازٹ کینڈل جو کریشنگ ہے کیونکہ یہاں پر دوستو مومنٹ نہیں ہوئی تو آپ کو تقریباً سیمیلر بیہیوئیر مارکٹ کا دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کوئنس کو فالو کرنا ہے جنہیں میں نے سٹارٹنگ میں آج آپ سے ڈسکس کیا آپ کو انشاءاللہ اس میں ایک اچھی پرنٹ مل سکتی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبا سلسلہ ہے ڈاؤن پرنٹ کا مارکٹ کریش 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 کر رہی ہے مدد تیرہ سو تیس کے بعد سے لے کر اب تک مارکٹ آٹھ آٹھ نونو ڈالر یا دس دس ڈالر کر کے ہر سیشن میں کریش کر رہی ہے یہاں پر جو اس کی لاس کینڈل ہے میں اس کے اوپر سیم بی ٹی سی والا بیہیوئیر ہی اپنا ہوں گا تو تیریم کی مارکٹ دوستو بارہ سو ساٹھ کا لو لگائے گی ٹھیک ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن اب کی مارکٹ میں اگر یہ صرف دس منٹ بھی یہاں پر رزسٹ کر گئی تو بارہ سو تیس کا لو بھی دیکھنے کو ملے گا اور اکبری ہوگی بارہ سو ستر تک کی یعنی کہ آپ لو پر ٹریڈ کریں گے ایتریم پر خار صورت پمپ کے اوپر ٹریڈ نہیں کریں گے تو لو میں نے جو آپ کو بتایا ہے اس کی اکورڈنگ آپ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور کوائن ہمارے پاس ہے آج کی مارکٹ میں ای ٹی سی اینڈ کیو این ٹی ای ٹی سی اور کیو این ٹی کو آپ ایتریم کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں ایتریم میں تھوڑی سی بھی مومنٹ ہمیں ان دونوں کوائن میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتی ہے سو گائز اگر آپ ایتریم میں بھی ٹریڈ کرنا چاہیں تو میں پھر سے ریپیٹ کر دوں یہ شورٹ ٹریڈ ہوگی اور لو پر ہوگی ہائی پہ آپ کتن ٹریڈ نہیں کر سکتے فلحال سنڈے تک کے لیے یعنی سنڈے کی صبح کے سیشن کے لیے نیکس سیشن کے لیے آپ کو صبح کی ویڈیو میں انشاءاللہ اپڈیٹ دی جائے گی صبح تک دوستو اللہ حافظ